جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مون ملک جی آئے کہ آپ سے ایک پبلک اویرنیس میسج ہے میرے ساتھ ایک فراڈ ہو چکا ہے میں تو لوٹ چکا ہوں اور خواہش یہ ہے کہ اب میری طرح کوئی اور میرا کوئی بزنس مین بھائی یا کوئی میرا پاکستانی عام پبلک کا کوئی بندہ نہ لوٹے تو اسی وجہ سے یہ ایک اویرنیس میسج جو ہے آپ کے لیے آپ کو دیا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ ایک بینک سکیم ہوا ہے وہ جو کالز آتی ہے علاقہ روز سنتے تھے کہ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو بڑا تیس مارکہ سمجھتے تھے بر ایسے خوبصورت انداز میں آج انہوں نے ہمیں لوٹا ہے کہ مدہ آگیا ہے اب میں آتا ہوں اپنی اس بات کی طرف جو میرے ساتھ سکیم ہوا کہ میں اپنے آفیس بیٹھا ہوں اور اچانک ایک مجھے کال آتی ہے اور میرے نام سے مجھے بلائے جاتا ہے کہ سر شاہ بیرام صاحب بول رہے ہیں میں نے کہا جی بول رہا ہوں جی میں عمر بات کر رہا ہوں � کہتا سر وہ سٹیٹ بینک کی پولیسی کے مطابق آج کال جو کمپری اکاؤنٹس ہیں نا ان کی کوئی بائیو میٹرک نئے سیرے سے ہو رہی ہے تو وہ آپ کی بائیو میٹرک نہیں ہوئی تو کائنڈی آپ برانچ میں آکر نہ اپنی بائیو میٹرک کر دیں میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں میں کہا میرا آفیس ابھی شفٹ ہو گیا فیس سکس میں تو یہ فیس تری میں برانچ ہے جیسے ہی میرا وہاں چکر لگتا تو میں آکر کر دیتا ہوں کہتا ٹھیک ہے جی پھر میں نے اس سے پوچھا میں کہ کہ یار اگر میرے کوئی نیرسٹ برانچ میں اپنے آفیس کے پاس والی برانچ کو اپریٹ کرتا ہوں اگر وہاں جا کے میں بائیو میٹرک کر دوں کہتا ہاں ہاں جی بنکل یہ تو بہت اچھی بات ہے تو آپ وہاں جا کے کر دیں میں نے کہا چلو میں ابھی نماز کے لیے نکلوں گا یا کسی کام نکلتا ہوں تو یہ میرے آفیس کے ساتھ ہے میں وہاں تھم اپریشن کر دوں گا تو یہ کہہ کہ میں کال ڈسکولیکٹ کرنے لگا تو کہتا ہیلو سر بات سنیں آپ تو ایب بھی یوز کر کرتے ہیں بینک کی میں نے کہا ہوں اس لیے میں کرتا ہوں بینک بھی ایب بھی یوز کر رہا ہوں کہتا تو وہ پھر آپ بینک سے ہی اپنی بائیو میٹرک کر دیں وہ اسی ایپ سے ہی میں نے کہا وہ کیسے ہوگی وہ مجھے کائنی تھوڑا سا گائیڈ کر دو تا کہ میں ایپ اوپن کر کے اس کو بائیو میٹرک کر دیتا ہوں اچھا اس نے کہا سر میں آپ کو اپنے ایک ویٹس ایپ پہ اس کی بیج رہا ہوں تو وہاں سے جا کے آپ اوپن کریں گے تو بائیو میٹرک کی اوپشن آئے گ بھی وہاں صرف تھم ایپنی کر رہے گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کال بند کی ٹھیک اگلے ہی آدھے منٹ میں یا ایک منٹ میں ویٹس ایپ سے ایک کال آنگی ہو جائے میں نے کہا جی میں عمری بات کر رہا ہوں میں اپنے ویڈس اپ نمبر سے کہتا سر میں نے آپ کو لنک بھیج دیا اس کو اوپن کریں اور بائیو میٹرک کی آفشن آئے گی آپ اس کو اوپن کریں اور اس میں اپنی ڈیٹیل ڈالیں اور آگے آپ کا بائیو میٹرک ہو جائے گی میں نے وہ اوپن کی تو واقعی وہاں پہ بائیو میٹرک کی آفشن آ رہی تھی میں نے اس کو اوکے کیا تو اس نے میرا سین ایسی نمبر مانگ لیا سب سے پہلے اس نے کہا بھی لاغن کریں میں نے اپنا پاسورڈ اور لاغن آئی ڈی ڈال کے اس کو لاغن کر لیا اس کے بعد اس نے مجھ سے سین ایسی مانگا وہ سین ایسی میں نے ڈال دیا اور مینوائل وہ بندہ میرے ساتھ لائن پہ ہے سر یہ آگیا سر یہ آگیا سر یہ میں نے کہا ٹھیک ہے آگیا آگیا سین ایسی ڈالا ہے پھر اس نے کہا سر آپ کو اوپی ٹی پی آئے گا اوپی ٹی آئے گا سوری تو آپ نے اس کو کسی کو بتانا نہیں مجھے بھی نہیں بتانا آپ نے اسے ایڈ کر دے میں نے اس میں وہ بھی ایڈ کر دیا جیسے میں نے وہ بائیومیٹرک پہ کلک کیا تو ایک دم مجھے جب دھائی لاکھ کا میسج آئے نا کہ یور اکاؤنٹ ہیز بین ڈیپٹڈ دھائی لاکھ تب میں شوقڈ ہو گیا میں کہا اللہ ابھی مون صاحب فراڈ ہو گیا تاڑے نا بڑے پنے خام باندے سو تاڑی بکری لاکھی تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار عمر مجھے تھوڑا سا کوئی یہ ڈاؤٹ چیزیں ہو رہی ہیں میں برانچ آ رہا ہوں بس میں نے اتنا ہی کہا نہیں کہتا نہیں سر آپ اس کو دوبارہ دوبارہ کریں گے تو دوبارہ یہ بائیومیٹرک ہو جائے گی یہ جو آپ کو ڈائی لاکھ کا میسج آیا نا یہ میسج اس وجہ سے آیا کہ آپ کی جو کریڈٹ کارڈ کی جو وہ ہے نا اماؤنٹ وہ انہوں نے دوبارہ جنریٹ کی ہے یعنی کہ وہ کارڈ ہے ہی نہیں تب مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ سکیم ہو چکا ہے میں نے کارڈ ڈسکنیکٹ کر دی اب کارڈ ڈسکنیکٹ کی ہے اب اگلا فراوڈ پھر آگے سنے میں نے نہ اپنی ہیلپ لائن پر کال کرنے کی میں نے نمبر ہی ڈائل کیا تو ایک کال پھر مجھے آ جاتی ہے بلکہ وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ وہ بالکل اسی طرح کا نمبر ہے جس طرح نورملی آپ کی ہیلپ لائن نمبر آتے ہیں یہ دیکھیں 001950 یہ یہ مجھے پھر ایک کال آ گئی اب یہ مجھے کیا کہتا ہے کہ اسلام علیکم سارا آپ فلاں بول رہے ہیں میں نے کہا جی بول رہا ہوں سارا آپ نے ایک ڈائلہ کی ٹرانزیکشن اپنے آن لائن بینکنگ سے کی ہے میں نے کہا یار میں نے کی نہیں ہے مگر اس طرح سے کوئی کال آئی ہے تو میں نے ٹرانزیکشن کوئی نہیں کہی مگر مین وائل مجھے ایک میسج آ گیا اچھا جناب وہ کہتا سر میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے دوبارہ اس کو لاغن کریں اور میں بتاتا ہوں فٹا فٹا اپنی ایپ جو ہے نا جی وہ اس کو آف کرتے میں کراچی ہیڈ آفس سے بات کرنا میں کہا یہ بہن چود نا پھر مجھے لوٹنے لگا میں نے اس کی کال بھی ڈسک میں میں نے پھر اس کو چار پانچ گالیاں نکالی وہ نمبر بند کر گیا پھر میں نے ہیلپ لائن پہ کال کی تو جب ہیلپ لائن پہ کال کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جناب ہم تو لوٹ چکے تھے کہتا ہے نا کہ جس دور میں لوٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے کیونکہ اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہو گئی کہ ڈیلر بھی لوٹے گئے تو یہ ایک پبلک اویرنس میسج ہے کہ میرے ساتھ تو ہو چکا جس طرح بھی ہوا اب یہ اس طرح سے بندے کو اپنا ٹائز کر کے اور یہ ساری گیم کر کے لوٹ رہے ہیں لہٰذا اپنے جو ایپس کو اور میں تو آج کے بعد میں موبائل ایپ نہیں رکھوں گی بس ایپس کو اپنے سنبھال کے رکھیں کسی چوتیے کو کسی جاپس کو اس بارے میں کوئی انفرمیشن نہ دیں اپنا اور اپنی حلال کمائی کا خیار رکھیں بی کیرفل رہیں اللہ میرا آپ کا عامی و نصر ہو تینکیو گری